اکایات خون چکا قلم اور سکرین تک کا طویل تجبہ سوگ میں ڈوبا گھر سیداں کا آج زینب یتیم گئی اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر وعفیت کے ساتھ اپنوں کے ساتھ ملاعات کروائے میں سب کے لئے بہت ساتھ دعا گوатьсяں بس سب جب افتار ہو جائے گا تسلی ہو جائے گی سبحان الحمدلللہ ساتھ خیر و آفت کی ہو گئے وقت بھی جانے سے پہلے سرورت آپ سے میں نے سوال کیا تھا کہ یہ کیا بات ہوئی آپا کیسے سمجھوں کہ مسئبت میں گھبرانا کمال درجے کی مسئبت ہے یہ حضرت علی کرماللہ واجو کیا فرما گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم مایہ سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آج اتنی خوبصورت محفل اتنی خوبصورت نشست اور اتنے خوبصورت لوگوں کے ساتھ آپ نے سجالی پرورتگار عالم آپ سب کی اور آپ کے ٹیم کی توفیقات میں اضافہ فرمائے آمین سبح آمین اور جو مولا کائنات علی ابن وطالب علیہ السلام کے ذکر میں شامل ہو گیا اس نے اپنی سعادتوں میں خود اضافہ کر لیا کون علی؟ علی جمال دو عالم علی امام زمن علی جمال دو عالم علی امام زمن علی بقار دلوجان علی بہار چمن علی غروج فساحت علی کمال سخن علی عرب کے اندھیروں میں حق کی پہلی کرن علی ولی سے گریزہ نہ ہو خدا کے لیے علی تو قوت بازوح مصطفیٰ کے لیے اور حدیث رسول کی سنت سے کہ اگر نجات کے طالب ہو تم عبد کے لیے کبھی پکار کے دیکھو اسے مدد کے لیے کائنات کا مولا علی ابن ابی طالب جو امام المتقین بھی ہیں امیر المومنین بھی ہیں شیر خدا بھی ہیں امیر عرب بھی ہیں اسد اللہ الغالب بھی ہیں مطلوب کل طالب بھی ہیں جو ساقیہ حوز کوسر بھی ہیں جو قسیہ میں جنت و نار بھی ہیں جو قاتل مرحبوں اندر بھی ہیں جو فاتح باب خیبر بھی ہیں جن کے ہاتھوں کی قوت و شجاعت کو دیکھ کر ایک مرتبہ پروردگار عالم نے کارخانہ قدرت سے ڈھلی ہوئی تلوار کو اتارا اور علی کے ہاتھوں میں تھما دیا مابین زمین و آسمان ندہ گنجی کہ شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح اللہ علیہ السلام اللہ السلام یعنی نہیں ہے کائنات میں کوئی مرد میدان ابن ابی طالب علیہ السلام جیسا اور نہیں ہے کائنات میں کوئی تلوار علی کی زلفقار جیسی تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل ہم کیا ہماری حیثیت کیا ہماری بسات کیا ہماری اوقات کیا کہ ہم علی کے فضائل کا حق ادا کر سکیں یہ تو ہم چاہتے ہیں کہ داخل سواب ہو جائیں ہم چاہتے ہیں کہ برکتیں سمیٹ لیں اس لیے علی کے فضائل کا حق ادا کرتے ہیں آپ کا سوال ہے کہ مسیبتوں پر واویلہ کرنا مسیبتوں میں اضافہ کر دیا کرتا ہے یہ کیسے ممکن ہے تو جب مولا کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے ہم ارشادات کی جانب متوجہ ہوتے ہیں تو ہمیں ایک عجیب بات نظر آتی ہے مایا کہ مولا کائنات کے ارشادات میں ویریشنز ہیں جہتے ہیں تنوں ہیں اس قدر تنوں ہیں اور علی کے کلام میں تنوں نہ ہوتا تو کس کے کلام میں ہوتا اس لیے کہ علی کی زندگی کی جہتوں کو آپ ملاحظہ فرمائیے کہ علی جو اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے عظمت ہیں العظمت اللہ اور جب آنکھوں کو کھولا تو خانہ کعبہ کو بتوں سے سجا ہوا دیکھا علی ابن عبی طالب مکہ کی سنگلاق سرزمین پر ایک ایسی شخصیت کو دیکھ رہے ہیں جو کہ ہدایت اور فلاح کا پیغام سنا رہی ہے دوسری جانب یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اس شخصیت کے اوپر پتھر برسا رہی ہیں اس کے راستے میں کاٹے بچھا رہی ہیں علی ابن عبی طالب نے عجیب منظر دیکھا کہ غدیر خم کے میدان میں ایک لاکھ بیس ہزار کے مجمع میں من کنتو مولا فہازہ علی ان مولا کا اعلان ہو رہا ہے اور دوسرے دن لوگ علی ابن عبی طالب سے نگاہوں کو مور رہے ہیں رخ کو مور رہے ہیں تو مولا کائنات کی شخصیت میں تنوں نہ ہوتا تو کس کی شخصیت میں ہوتا علی کے کلام میں جاتے نہ ہوتی تو کس کے کلام میں جاتے ہوتی اور علی کا کلام وہ کلام ہے جس کے لیے عربی زبان کا مشہور اور معروف جملہ ہے کہ الکلام الامیر والامیر الکلام یعنی حضرت امیر کا کلام امیر ترین کلام ہے تو مولا کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے فرمایا یہ علی کی اپنی زندگی کا بھی آئینہ ہے مولا کائنات ایک ایسی عظیم شخصیت ہے میں تو حیران ہو جاتی ہوں میں جب سوچتی ہوں تو میرے دل کی کیفیت میں پڑھتی ہوں میں کہتی ہوں دنیا میں کوئی ایسی شخصیت بھی ہو سکتی ہے جس کے مقابل دنیا کی تمام طاقتیں سفارہ ہو گئیں آج بھی ہمارے سکولرز کہتے ہیں کہ تین طاقتیں اگر کسی کے سامنے آ جائیں یعنی پاور آف گورنمنٹ پاور آف ویلت پاور آف پریس یعنی پاور آف پروپیگنڈا یعنی نشوشات کی طاقت تو اس کا دنیا سے خاتمہ سبجھو مولا کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام خوارج علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے اوپر ناؤزب اللہ منزالک کیسے کیسے الزامات لگایا کرتے تھے پاور آف ویلت دولت خرچ کی گئی خزانوں کے موں کھول دیئے گئے کہ دنیا علی کے در پہ نہ پہنچ سکے پاور آف نشوش اشاعت پروپیگنڈا یعنی لوگوں نے کہا کہ علی ابن عبی طالب ناؤزب اللہ منزالک ناؤزب اللہ منزالک ماظر اللہ سبح ماظر اللہ کے ایک ڈاکو کا نام ہے ایسے ایسے پروپیگنڈا کیے گئے لیکن اس کے باوجود علی ابن عبی طالب کی ذات گرامی آفتاب کی مانن دمک رہی ہے علی کل بھی آفتاب کی مانن دمک رہے تھے علی آج بھی آفتاب کی مانن اور وہ جو کسی شاعر نے کہا کہ بچپن سے وہ نہایت حسین و شباب تھا بچپن سے وہ نہایت حسین و شباب تھا یعنی کلی کی عمر میں تھا اور گلاب تھا وہ ارتقاب وزیر نہ تھا چاند کی طرح جس وقت وہ تلو ہوا آفتاب تھا آفتاب تھا یعنی علی کی زندگی میں مد و جذر نہیں ہے علی کی زندگی ہماری زندگی جیسے ہی نہیں ہے جہاں پر بچے بچپن میں کھیل کودکا کیا کرتے ہیں جوانی میں اللہ وہ لاب کیا کرتے ہیں بڑھاپے میں نماز روزے کی پابندی کر کے آخرت کی تیاری کیا کرتے ہیں علی تو اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے اور اللہ کے گھر میں منزلیں شہادت کرتے ہیں اللہ اکبر خواتین ازاز سے پہلے ہم اس ٹرانسویشن کو آگے لے کے چلیں میں آپ لوگ اس حصے بتاتی چلوں تھوڑے بعد انشاءاللہ سیگمنٹ ہوگا ہمارا آؤ مدینہ چلیں ریحان بھائی ابھی وقفے میں بہت ہی پیارا کلام پڑھ رہے تھے آپ حضر علی کرم اللہ حجو کی شان میں اور اتنا وہ خوبصورت اس کے اشار لکھے ہوئے تھوڑے بعد میں ضرور کہوں گے کہ ریحان بھائی اکلام آکے ضرور پڑھیں آریہ سارم بھابی ہمارے ساتھ بھی یہاں موجود ہیں وہ بھی اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر ان بہنوں اور بیٹیوں کے لیے آتی ہیں مدد کرنے کے لیے کہ اگر کسی کا ان کی ذات سے بھلا ہو سکے کیا آج آپ کی تعلیمات میں یہ ذکر نہیں ہو رہا کہ کسی کے کام آجاؤ یہ ذکر نہیں ہو رہا کہ کسی کے لیے نیکی کر لو یہ ذکر نہیں ہو رہا یا یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو یہ ذکر نہیں ہو رہا کہ بیوہ کی مدد کرو یہ ذکر نہیں ہو رہا کہ انسانیت کا ساتھ دو میں وقت میں جاتے ہوئے ریمانی بھائی سے ایک سوال کروں گے ریمانی بھائی آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اشار پاک ہے جس شخص میں حیاء نہیں ہوتی اللہ اکبر اس میں کوئی خیر اور خوبی نہیں پائے جاتی یعنی ایک انسان کے اندر اگر شرم نہیں ہے حیاء نہیں ہے تو اس کے اندر کوئی اچھائی نہیں ہے اس وقت کے بعد ہم آئے ساتھ رہے گا مہتے ہیں تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائف دیکھیں پروگرام اختلاف سے صرف آگ نہیں بڑھتی پھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر عرباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ دیکھئے پروگرام اختلافی نوٹ جمعہ سے ادوار راج ساتھ بچ کر تین منٹ پر سیف ٹونٹی فور نیوز ایس ٹھے تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی اہم پومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے ایک پروگرام دیبیٹ نیوز اینلسز ڈی این اے ہم عوام ہیں یا ریایہ ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک عرب پتی حکمران اور فاقہ کا شواف کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے سیاست برائے عوام یا برائے دولت ہماری زندگی سے جوڑے سوالوں کے جواب دیکھئے پروگرام سیٹویشن روم میں دیکھئے پروگرام سیٹویشن روم جمعے سے اتواع شام ساتھ بچ کر تیز منٹ پہ سیف ٹوئنی فور نیوز ایش ٹی پر آوازوں کے شور میں مقاسد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہے لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تحت تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ ایٹھ میں دیکھئے پروگرام نسیم زہرہ ایٹھ جمعے سے اتواع رات آٹھ بچ کر تین منٹ پہ صرف ٹوئنٹی وو نیوز ایچ ٹی پر لکھتے رہے جنو کی حکایات خون چکا قلم اور سکرین تک کا طویل تجربہ ایک بھرپور سحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائف دیکھے پروگرام مجاہد لائف پیر سے جمعے رات شام سات بچ کر تین منٹ پہ صرف ٹوئنٹی وو نیوز ایچ ٹی پر شہباز شریف سے ساڑھے تین گھنٹے جے آئی ٹی میں پوچھ کچھ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا شریف فیملی کا پانچ بار احتساب ہوا کرپشن کا کیس پہلے تھا نہ کبھی ہوگا طرزوں کی واپسی میں ریایت لینا معاف کرائے مخالفین پر لوٹ کسوٹ کا الزام جوریشل اکیرمی کے ایک کمرے کو شہباز شریف کے عملے کی انتظارگاہ کا درجہ دیا گیا تلہا برکی شعب بن عزیز مصطفیٰ رمدے اور سٹاف کو انتظارگاہ میں روپ دیا گیا عملے کا ایک رکن وزیر اعلیٰ پنجاب کو فرس فلور پر تحقیقاتی دفتر میں لے کر گیا قدری شہزادے کے لیے سخص سوالہ تیار پاکستان آیا تو جلد واپسی مشکل ہو سکتی ہے جی آئی ٹی سپریم کورٹ سے فیصلے تک شہزادے کو روکنی کی استداء کر سکتی ہے جب تک جی آئی ٹی اپنا کام مکمل نہیں کر لیتی شوک آس نوٹس کو زیر التوار رکھا جائے عرفان منگی نے نیپ کو شوک آس نوٹس کا جواب دے دیا وزیر اعظم کے خلاف نیپ میں بارہ بڑے کیسز پڑے ہیں نواز اور شہواز کا اگلا گھر ادیالہ جیل میں ہوگا دونوں بھائیوں نے جی آئی ٹی کے باہر ڈراما کیا عمران خان کی گفتگو شریف خاندان کا کبھی احتساب ہوا ہی نہیں مشرف دور میں تھوڑی سی سرزنش ہوئی سعید غنی کہتے ہیں گارڈ فادر اور مافیا کی اصلیت بے نقاب ہو گئی اپٹما راہنماؤں کا احتجاج دفتر کے سامنے گارمنٹس دھاگا اور دیگر مصنوعات کو آگ لگا دی چیرمن اپٹما آمیر فیاض کا اگلے ہفتے ملگ گیر احتجاج کا اعلان حضرت علی علیہ السلام کے یوم شہادت پر پاکستان سمیت دنیا بھر میں جلوس اور مجالس لاہور میں مرکزی جلوس کربلا گام شاہ کی طرف رمان دماؤں اور شاہینو تیار ہو جاؤ سارے حساب چکتہ کر دو قوم کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں چوکے لگاؤ چکے لگاؤ وکٹیں اڑاؤ ٹرافی جیتو اور گھر کو آؤ قوم کو عید کا تحفہ دو کل اول میں پاک بھارت ٹاک رہا ہوگا باگستان ٹوس جیت کر پہلے بیٹنگ کرے بڑے کپتان کا بڑا مشورہ سلام پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں 24 نیوز ہیڈلائنز آپ نے جانی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 24 نیوز ایش ڈی ڈاٹ ٹی وی بھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑتی بھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر عرباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نور دیکھئے پروگرام اختلافی نور جمعہ سے ادوار راہ ساتھ بچ کر تین منٹ پر سلف 24 نیوز ایسٹر تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈی بیٹ نیوز اینلسز ڈی این اے ہم عوام ہیں یا ریایہ ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک عرب پتی حکمران اور فاقہ کا شواف کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے سیاست برائے عوام یا برائے دولت ہماری زندگی سے جوڑے سوالوں کے جواب دیکھتیے پروگرام سیچویشن روم میں دیکھئے پروگرام سیچویشن روم جمعے سے اتواہ شام سات بش کر تیز منٹ پہ سیف ٹوئی ٹو نیوز ایش ٹی کر آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہے لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تحت تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ ایٹھ میں دیکھئے پروگرام نسیم زہرہ ایٹھ جمعے سے ادوار رات آٹھ بچ کر تین منٹ پہ سرف ٹوینٹی فو نیوز ایچ ٹی پڑھ لکھتے رہے جنوں کی حقائق تہوں چکاں قلم اور سکرین تک کا طویل تجربہ ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائیف دیکھے پروگرام مجاہد لائیف پیر سے جمعات شام ساتھ بچ کر تین منٹ پہ سرف ٹوینٹی فو نیوز ایچ ٹی پڑھ پینما لیکس میں ابھی تک 55 بلین ڈالر پاکستانیوں کا ایڈنٹیفائی ہوئا ہے ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹوارچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئیں کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا سچی بات ہے کہ میرے پاس بات کنتیسی بات پہ جواد ہے جانگی ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گئی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے کرزیں ماف کروائیں ہمارا یہاں کا ادالتی نظام اگر صولت مرزا کو فانسی دیتا ہے اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو صولت مرزا بنانے میں کہ کوئی بھی کرپ سیاستان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے انصاف خطرے میں پڑتا ہے جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے نہ قانون ہے نہ انصاف ہے اب یہ جوائی پولیس یعنی دماد پولیس میں کنورٹ ہو چکی ہے جتنا لچا اتنا اچھا اس مولکی تو یہ ہی سٹیری ہے جیسی کرنی بیسی بھی دیکھئے پروگرام گھرا سچ پیر سے جمعیرات کی رات دس بچ کر تین منٹ پر صرف ٹوانٹی فور نیوز ایچ ٹی پر انشاءاللہ ہم قوم کی تقدیر بدل دیں گے انشاءاللہ لوڈ چیڈنگ ختم کر دیں گے ایمپلائیمنٹ لے کر آئیں گے انفرسٹرکچر بیلڈ کریں گے تو میں ان باتوں میں یقین نہ کروں کیونکہ وہ اسمبلی میں بات کر رہے ہیں اور یہ سب سیاسی بیان ہے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے کیا کہیں گے اب بھی آپ ان پروگرام کر رہے ہیں دوسرا آپ اسی طرح کریں گے تو آپ کی تھوڑا سنہ اس میں لفظوں میں فرق بار جائے گا آپ نے بھی تاریخ پڑی ہے اور تاریخ بشریت میں اب تک یہ ہی ہوتا آیا ہے کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے بڑی خوربان ہے ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ایک شخص اپنی وزارت سے اس میں بچانے کے لیے پوری دنیا میں اپنے بچوں کو چور ڈاکور لٹے رکھے لوائے گا کلبوشن یادیو آپ نے انڈیا کا منکی پکڑا ہوا ہے تو اس کو دنیا کے آگے پریزنٹ کیوں نہیں کرتے او این میں چودہ سال بعد پاکستان کے کسی ضربراہ نے کھڑے ہو کر کشمیر پہ جور بچایا کلبوشن کا نام نہیں لیا دیکھئے پروگرام اختلاف رائے پیر ساجو میں رات رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف ٹویٹی فور نیوز ایج ڈی پر کھا تو میں اپنا مال چپا لے این کو شرکو پیلا گشیتا تو میرا نام شباہ شیلیف ترین ویڈی پر این ایمالو کو کرا نو میسا کھومت کے رن پستان بیٹ گے ہوئے تو کوئی شرم ہو کیا کوئی حیاء ہو کیا باگواستا بھی پتہ دے دیکھتاپ اور بیٹروں پسکی جبودے جبودی ایتا جبودی ایتا کیوں کے دیکھیں کیوں کے جمبودی ایتا کیوں کے دیکھیں کیوں کے جمبودی ایتا ہے ہر جمعے کے رات گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف ٹویٹی فور نیوز ایج ڈی پر اختلاف سے صرف آگ نہیں بڑھتی پھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر عرباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ دیکھئے پروگرام اختلافی نوٹ چمہ سے ادوار 10 ساتھ بچ کر 10 منٹ پر صرف 24 نیوز ایسٹر تجرباہی سوچ بچار بھی یہ بات بڑی وہاں تقرار بھی اہم قومی مسائل وہ جس کے دل میں دوستو علی کا احترام ہے وہ جس کے دل میں دوستو علی کا احترام ہے وہ جس کے دل میں دوستو علی کا احترام ہے علی کا احترام ہے سمجھ لو اس کا بلیقی بہشت میں مقام ہے سمجھ لو اس کا بلیقی بہشت میں مقام ہے علی کے در سے جاتے ہیں یہ مار پت کے راستے علی کے در سے جاتے ہیں علی کے در سے جاتے ہیں یہ مار پت کے راستے ہیں ولایتوں کا بلیقی علی بس احترام ہے وہ جس کے دل میں دوستو علی کا احترام ہے علی آنکھیں ہو گئیں علی بتانا تھا یہی علی آنکھیں ہو گئیں علی آنکھیں ہو گئیں بھلی بتانا تھا یہی بھلی بتانا تھا یہی کہ آج فتح خیبری علی علی کے نام ہے کہ آج فتح خیبری علی علی کے نام ہے میرے لبوں پہ ورد ہے علی 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 میرے لبوں پہ ورد ہے علی 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 میرے لبوں پہ ورد ہے میرے لبوں پہ ورد ہے میرے لبوں پہ ورد ہے علی 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 اسی لیے تو خوف کا میرے دل میں نام ہے اسی لیے تو خوف کا میرے دل میں نام ہے وہ تخت شاہی اپنی ٹھوکروں پہ رکھتا ہے سنو کون اپنی ٹھوکروں پہ شاہی رکھتا ہے سننے کی بات ہے وہ تخت شاہی اپنی ٹھوکروں پہ رکھتا ہے سنو علی کا جو غلام ہے ہے مولدِ علی ولی ہے کعبہِ مشرفہ مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے ہیں کہتے ہیں شاعر وہ مولدِ علی ولی وہ مولدِ علی ولی ہے کعبہِ مشرفہ ہے کعبہِ مشرفہ بتاؤ تو کسی بشر کا ایسا کیا مقام ہے علی شہید بیٹے بھی نوا سے پوتے بھی شہید علی شہید بیٹے بھی نوا سے پوتے بھی شہید سنو تو کیسے شان کا علی میرا امام ہے سنو تو کیسے شان کا علی میرا امام ہے نبی کے چار یاروں میں تھا ایسا باہمی خلول نبی کے چار یاروں میں نبی کے چار یاروں میں تھا ایسا باہمی خلول ایسا باہمی خلول سبحان اللہ حیات مرتضی علی میں ہاں یہی پیان ہے سبحان اللہ حیات مرتضی علی میں ہاں یہی پیان ہے وہ جس کے دل میں دوستو علی کا احترام ہے سمجھ لو اس کا بل یقین بہشت میں مقام ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت اشار میں وقفے پہ سن رہی تھی اور دل چاہا کہ بس ریحان بھائی سے پھر آپ لوگوں کو بھی ضرور سننا چاہیئیں اتنے پیارے اشار کیا مقام ہے کیا ذکر ہے خواتین وزرات رمضان نشک نشریات میں وقفے پہ جانے سے پہلے میں نے اپنے بھائی رحمانی بھائی کے ساتھ ایک سوال کیا تھا لیکن نشست کا ذکر کرتی چلوں اس وقت ریحان قاضی ہمارے ساتھ موجود ہمارے بھائی مجھے پلیز ضرور بتائیے گا رباب بھی ہیں بھابی بھی ہیں آپ لوگ بھی موجود ہیں جوویریا سلیم میں اسم ریحسان بھائی اسلام علیکم رحمانی بھائی سے میں نے ایک بڑا ہی خوبصورت سوال کیا تھا اور میں کہوں گی کہ آپ لوگ چونکہ نہیں سن سکے تھے تو ذرا رحمانی بھائی آپ کو بتائیں گے کہ میں نے جو سوال کرتے ہوئے گئی تھی وقفے پہ دراصل اس کی ذرا سا تفصیل سوال سے پہلے میں ذرا قانع مجید فرقان حمید کی آیت مقدسات پڑھ ڈوں جو آج کی واقع کے تناظر میں میں دیکھتا ہوں اور جب میں دیکھتا ہوں کوفہ کی مسجد کے اندر تو مولا کائنات سیدنا علی حیدر کرار حالتِ نماز میں نظر آتے ہیں وہ علی جن کے بارے میں کہا جاتا یہود جب مزاخن کہا کرتے تھے علی تمہارے نبی کہتا ہے کہ نماز اس طرح پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھو تو کیا تم نے کبھی اللہ کو دیکھا ہے تو مولا کائنات جواب دیتے ہیں کہ علی اس وقت تک سجدہ نہیں کرتا جب تک خدا کو نہ دیکھ لے تو میرے مولا کائنات سجدے کی حالت میں میں کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ اللہ کا دیدار کر رہے ہیں اور اس وقت جب ابن ملجن تلوار مارتا ہے تو قرآن کہتا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے وَلَا تَقُولُوا لِوَنْ يُقْتَلُوا فِي سَوِيلِ اللَّهِ أَمْوَالِ اللہ کی راہ میں مارے جانے والوں کو مردہ نہ کہو آج چودہ سال کے بعد چودہ سو سال کے بعد بھی نامِ علی زندہ ہے اولادِ علی زندہ ہے جس نے شہید جس نے قتل کیا وہ ملجن مر گیا اس کی نسل ختم ہو گئی مگر علی زندہ ہے علی کے بیٹے کو شہید کیا وہ زندہ ہے چھ مہاں کا علی ازغر وہ زندہ ہے اٹھارہ سال کا علی اکبر وہ زندہ ہے تیرہ سال کا قاسم وہ زندہ ہے عون و محمد وہ زندہ ہے جس نے علی کی محبت میں جان دی وہ زندہ ہے حتیٰ کہ زمان کٹائی میسم نے آج بھی وہ زندہ ہے تو قرآن کیا کہتا ہے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَائِ مِنِ الْخَوْفِ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی شان علی کی بارے میں ہو رہا ہے قرآن کی آیتوں کو رب دیکھئے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کس کے ذریعے مِنِ الْخَوْفِ علی دنیا والوں سے نہیں بلکہ اللہ سے رہتا ہے مِنَ الْجُوْنْ بھوک کے ذریعے تین دن روزہ رکھا پھر آگیا لٹا دیا پروردگار تُو راضی ہو جا وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ اموال ہوگا نقصان ہوگا مگر علی وہ ہیں جو صبر کر رہے ہیں قرآن کہتا وَبَشِمْ مِنِ الصَّابْرِينَ بشارت دے دو جو صبر کرتا ہے الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُسِیبَا جب مشکل آ جائے تو کیا ہوتا ہے زبانوں پر اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا هِرَاجِعُونَ اور پھر یہ ہوتا ہے فُسْتُ بِرَبِّ الْقَعْبَى بردگارِ عالم میں تیری ملاقات کیلئے آ رہا ہوں آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں کامیاب ہو گیا میں یہ تمام چیزیں سیدنا علی حیدرِ قرآن رضی اللہ تعالی انہوں کے حوالے سے شرم کا پہل کر دیکھنا ہے تو مولا کائنات اس میں نظر آتے ہیں شجاعت میں دیکھنا ہے تو علی اس میں نظر آتے ہیں عبادت میں دیکھنا ہے تو علی وہاں نظر آتے ہیں شکر میں دیکھنا ہے تو علی نظر آتے ہیں زہود میں دیکھنا ہے تو علی نظر آتے ہیں نماز میں دیکھنا ہے تو علی نظر آتے ہیں روزداری میں دیکھنا ہے تو علی نظر آتے ہیں تقوی میں دیکھنا ہے تو علی نظر آتے ہیں مسجد میں دیکھنا ہے تو علی نظر آتے ہیں مدر میں دیکھنا ہے تو علی نظر آتے ہیں خیبر کے مدان میں نظر آتے ہیں تو علی نظر آتے ہیں ہر جگہ میرے مولا سیدنا علی حیدر کررار نظر آتے ہیں اور کل قیامت کے دن جب لوئے ہم کے اندر مولا نبی علیہ السلام ہوں گے عاشق علی کہے گا یہاں مجھے علی نظر آتے ہیں آپ نے بات کی حیاء کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں حیاء ایمان کا جز ہے میں جب اقوال علی دیکھتا ہوں تو مجھے اقوال علی نظر نہیں آتا بہت اہم توجہ سنیے گا جب میں اقوال علی دیکھتا ہوں تو مجھے اقوال علی نظر نہیں آتا بلکہ ایسا لگتا ہے تو یہ قرآن کی تصیر نظر آتی ہے کبھی حدیث رسول کا اظہار نظر آتا ہے وہ سیدنا علی حیدر کرار کہ شکر حیاء تمام چیزیں مجھے ان میں نظر آتی ہے اور آخری جملہ شہید ہو جاتے ہیں شکوا نہیں کرتے شکر کرتے ہیں تو شکر کی میراج پہ بھی مجھے علی نظر آتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ساتھ رہی کے خواتین وزاد ہمارے اکیس رمضان حضرت علی کرم اللہ وجو کی شہادت کا دن تمام ملک میں جلوس اپنے اپنی منزلوں کو پہنچ رہے ہیں جگہ جگہ افطار کا احتمام کیا جا رہا ہے اللہ پاک ان سب کو خیر و آفت کے ساتھ اپنی منزلوں پہ پہنچائے ہیں حاضر ہوتا ہے مالا پاس کرتے ہیں نوہا آج زینب یتیم ہو اختلاف اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑتی پھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر عرباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوڑ دیکھئے پروگرام اختلافی نوڑ جمعہ سے اتوار رات ساتھ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز اسٹر تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے ایک پروگرام دی بیٹ نیوز اینلسیز ڈی این اے ہم عوام ہیں یا ریایہ ہم عوام ہیں یا ریایہ ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک ہر پتی حکمران اور فاکہ کا شواب کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے؟ سیاست بینک اکاؤنٹ کی غلام کیوں؟ عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے؟ سیاست برائے عوام یا برائے دولت ہماری زندگی سے جوڑے سوالوں کے جواب دیکھئے پروگرام سیچویشن روم میں دیکھئے پروگرام سیچویشن روم جمعے سے اتواہ شام ساتھ بچ کر تیز منٹ پر سیف ٹوئنی فور نیوز ایش ٹی پر آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہے لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تہہ تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ اٹھ ایٹھ میں دیکھئے پروگرام نسیم زہرہ اٹھ ایٹھ جمعے سے ادوار رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف ٹوئنٹی او نیوز ایج ٹی پر موسیقی 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 دنیا میں خوب سر بلند ہو یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر عرباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ دیکھئے پروگرام اختلافی نوٹ جمعہ سے ادوار 10 ساتھ بچ کر 10 منٹ پر صرف 24 نیوز اسٹھے تجربہ بھی سوچ بیچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈی بیٹ نیوز اینلسز ڈی این اے مصطفا کے بار کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفا کے بار شیر خدا نہیں ہے کوئی مرتضی کے بار شیر خدا نہیں ہے کوئی مرتضی کے بار نہ ہے کسی کے پیپٹے اس ہے کو خسر سے اور سبحانہ سبحانہ بے شک بے شک بے شک بے شک رہو جیسی قریہ حسینیں تیروں کی چامنے جیسی پڑی روشیں دے تیروں کی چاہوں میں ایسی نماز پر نہ کوئی قربان کے بار ایسی نماز پر نہ کوئی قربان کے بار اللہ حافظ اور بولے اس لئے نماز پر نہ شائع عصر کو کام کر یہ وصلہ کسی میں تھا مشک کشایا ایوان یہ وصلہ کسی میں تھا مشک کشا کے واقع کوئی نبی نہیں ہے میرے موسکا کے واقع شیرِ خدا نہیں ہے کوئی مرکزہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ خیر حسان بھائی خواتینوں حضرات خوبصورت کلام حسان بن خوشید بھائی نے ہمارے پیش کیا اب ہم عالی بھابی سے بھی آپ کی ملاقات کروائیں گے آج کل سارم بنی ویلتر ٹرس کی سیچویشن ایسی ہے کہ بس میں یہ بتا سکتی ہوں کہ شاید ان کے واقع میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ دل میں جگہ ہونی چاہیے شاید ان کو اور سارم بھائی کو اللہ پاک نے اسی کام کیلئے چنا تھا کہ جس طریقے سے وہ رمضان میں پھر روزے اور پھر گرمی اور پھر جو تعداد بڑھ رہی ہے وہاں پر رہنے والوں کی اور کتنے لوگ کوئی یتیم جن کا آپ نے فرمایا سر پر ہاتھ رکھو کوئی بیوہ جن کا آپ نے فرمایا ان کے لئے نرم دلی رکھو کوئی غریب جن کو آپ نے فرمایا کہ ان کو کبھی رد نہ کرنا جو مستحق کبھی ان سے نظر نہ پھرنا کوئی شہید تو ان کو کبھی یہ نہ کہو کہ وہ نہیں ہیں وہ ہیں وہ نام زندہ ہے علیہ وآمی السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام کیسی ہے آمارہ اللہ اللہ کا کرم بس ایک چادر رب نے دیوی ہے کام کرتی ہوں سر دھرتی ہوں تو پیر ننگے ہوتے ہیں پیر دھرتی ہوں تو سر ننگا ہوتا ہے مجھے تو لگتا ہے جیسے کہ حضرت علی کرم اللہ وجو کی کہیوی خوبصورت باتوں میں سے شاید آپ نے کافی ساری جو ہیں نا آپ تی زندگی میں شامل کر لی ہے ایسا لگتا ہے ایسا ہی ہے میں آپ کی اجازت سے وہ سچ بتانا چاہوں گی جو پرسوں بریک میں ہوا تھا اگر آپ اجازت دیتی ہیں تو بہت معذرت کے ساتھ اگر کوئی سمجھ سکے تو ضرور بتائیے اگر کوئی نہ سمجھ سکے تو نہ بتائیے اب یہ آپ پر ہے یہ میری بھاوی جو آپ لوگ کے سامنے اس وقت یہاں بیٹھی ہوئی ہیں میں ابھی ذرا سی بات کروں گی نا اس وقت تو یہ بچوں کی طرح بلک کرو دیں گی کیونکہ رباب پرسوں جویریہ تم تھی کے نہیں بھائیوں میسم ریحان بھائی آپ سامنے تھی بچوں کی طرح روئی ہیں کہ مایا میری ہمت جواب دے گئی ہے ٹوٹ جاتی ہوں کسی کے سامنے آنسو نہیں بہا سکتی کوئی نہیں جانتا میں کس طریقے سے ان ساری بہن بیٹیوں کو لے کے چل رہی ہوں ابھی بھی پیچھے میں نے کہا بھاوی ابھی روک دیں نا مت آنے دیں ابھی کسی کو امانداری کی بات ہے بھائی بھائی ہوں میں نے کہا بھاوی مت آنے دیجئے مت آنے دیجئے کیسے منہ کر دوں پتہ نہیں کون کے سمید سے آرہا ہے تو مجھے آپ کا وہ واقعہ پیشہ یاد آگیا اگیا اگر کہ اگر تروازے پر دھر پر کوئی مانگنے آئے کوئی یتیم آئے کوئی فقیر آئے کوئی غریب آئے کوئی بچہ آئے مایا اگر کوئی میرے پاس آیا ہے کوئی عورت آئی ہے اور میں نے کسی بھی وجہ سے اس کو انکار کر دیا خدا نہ خواستہ اس کی عزت پر کوئی بات آگئی میں زندگی بھر اللہ کو کیسے مو دکھاؤں گی اور مرنے کے بعد بھی کیا سامنا کروں گی میں کس دل سے میں جانتی ہوں نا مجھے پتہ ہے معاشرے میں چیزیں کیسے پھیل رہی ہیں عورتیں بھی جانتی ہیں میں نہ بولوں تو جانتی ہیں ہم انکار کر ہی نہیں سکتے بے شک میں اس کو کچھ دے پاؤں نا دے پاؤں یہ بتاؤ جس کو میں نے عزت کی ایک رات کی چھت دے دی اس سے بھی بڑی کوئی چیز ہے اور یہ اس معاشرے کے لوگ ہیں مجھ سے کبھی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کی عزت میں نے کہا صرف مدد کو کھڑے ہو جاؤں مجھے خود معلوم نہیں روز رات کو کتنے عزتدار گھروں کی عزتیں سارم برنی شلٹر ہوم کے نیچے سکون کا سانس لے کے سوتی ہیں میں سمجھتی ہوں دس سال کے بعد بھی کوئی عورت اگر میرے شلٹر ہوم سے نکل کر واپس اپنے گھر جاتی ہے بلکل ایسی پاکیزہ جاتی ہے جسے ماں کے پیچ سے پیدا ہوا وہ بچہ اس سے زیادہ کیا میں اللہ سے اللہ کا شکر ادا کروں ہاں میرے پاس پیسے نہیں ہیں مشکل بات ہے مایا ابھی جن کا نام لیا جا رہا ہے پروردگار ان کے صدقے آپ کی تمام مشکلات قدو فرمائیں آج جو بھی مشکلات ہیں خدا رہا بتا دیجئے دو چیزیں تو رب نے مجھے دی ہے نا ان عورتوں کی زندگیوں کی حفاظت میرے پاس ہے رب کامیاب کرتا ہے عزت میرے پاس ہے رب کامیاب کرتا ہے ہاں مایا میرے پاس ادارہ چلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں میں ہمت نہیں ہاروں گی کیونکہ مجھے رب نے ہمت ہارنے کی اجازت نہیں دی ہے اس لیے میں ہمت نہیں ہاروں گی لیکن جتنے لوگ سن رہے ہیں وہ اس بات کو سمجھ لیں کہ ایک ادارہ بہت عزتدار ادارہ ہے عزتدار لوگوں کو لے کے چل رہے ہیں اس کے کہنے سے پہلے اس کی مدد کے لیے کھڑے ہو جائیے اس کی ہمت ہارنے سے پہلے اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیے ہر ادارہ مانگنے والا ادارہ نہیں ہوتا ہر ادارہ کشکول ہاتھ میں نہیں لے سکتا ادارہ کو سمجھ کے بس وہیں تک مجھے گھسیٹیے گا وہیں تک میرے ادارے کو گھسیٹیے گا جہاں تک میں برداشت کر پاؤں اس سے آگے بات نہ کیجئے گا میں سمیت تلوں گی ان ماں کو اس وجہ سے داغ لگا کہ ہم اسے چھت نہ دے پائے تو پورا معاشرہ اس میں ذمہ دار ہوگا کروڑوں لوگوں کے آمنے بیٹھ کر اتنی بات کرنا میرے لیے کچھ آسان نہیں ہے نہیں ہے بابی تمہاری حمد پہ کر رہی ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے جہاں میرے لفظ ختم ہوں گے وہاں مایہ بہن کے الفاظ شروع ہو جائیں گے مشکل بات میرے لیے کرنا آسان ہو جائے گی سب ذمہ دار ہیں جتنی ہم نیکیاں سمیرتے ہیں جو ایک ایک روپیہ ہمیں دیا جاتا ہے وہ سب اس کے برابر کے حق دار ہیں اس نیکی کے جو ہم کرتے ہیں اور اس نیکی کو مزید بڑھائیے اگلے رمضان سے پہلے آسانیاں پیدا کرتے ہیں برشتے آئے آپ نے ایک شادی کی بات کی رشتے بھرمار ما شاء اللہ ہے اللہ کا کرم میں بچیوں کا گھر بسا پاؤں گی کیونکہ اس ادارے کا نام ہے عزت ہے لوگ جانتے ہیں کہ ساری مرنٹی شیلچر ہوم کی لڑکی عزت سے گھر بسائے گی لیکن عزت سے گھر بسانے کیلئے کچھ عزت سے دیکھے بھی تو رخصت کروں گی اس کا احتمام اللہ تو کرے گا اس دنیا میں کون کرے گا یہ ہم سب کو سوچنا ہے ہم آپ کی کالز کے ضرور منتظر ہوں گے آج نہیں تو کل مجھے اللہ تعالی کی ذات سے پوری امید ہے آج جن کی محفل ہو رہی ہے جن کا ذکر ہو رہا ہے میں حمد تو نہیں ہاروں گی حمد تو نہیں ہاروں گی جن کو ماننے والی ہوں جن کی خادم ہوں جن کی غلام ہوں میں حمد تو نہیں ہاروں گی زوکفہ کے بعد حاضر ہوتے ہیں میں ہم انشاءاللہ زبار کے کلام کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑتی پھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر عرباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ دیکھئے پروگرام اختلافی نوٹ جمعہ سے ادوار راہ ساتھ بچ کر تین منٹ پر سلف 24 نیوز تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے ایک پروگرام دیویٹ نیوز انیلسز ڈی این اے ہم عوام ہیں یا ریایہ ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک ہر پتی حکمران اور فاقہ کا شواف کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے سیاست بینک اکانکس کی غلام کیوں عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے سیاست برائے عوام یا برائے دولت ہماری زندگی سے جوڑے سوالوں کے جواب دیکھئے پروگرام سیچویشن روم میں دیکھئے پروگرام سیچویشن روم جمعے سے اتواع شام ساتھ بچ کر تیس منٹ پہ سیف ٹوئنی فور نیوز ایش ٹی پر آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تحت تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ ایٹھ میں دیکھئے پروگرام نسیم زہرہ ایٹھ جمعے سے ادوار رات آٹھ بچ کر تین منٹ پہ صرف ٹوئنٹی فور نیوز ایچ ٹی پر لکھتے رہے جنو کی حقایات خون چکا قلم اور سکرین تک کا طویل تجربہ ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائف دیکھے پروگرام مجاہد لائف پیرسی جمعی رات شام سات بچ کر ٹی منٹ پہ صرف ٹوئنٹی فور نیوز ایچ ٹی پر پینما لیکس میں ابھی تک 55 بلین ڈالر پاکستانیوں کا آئیڈنٹوائی ہوئا ہے ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹورچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئیں کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا سچی بات ہے کہ میرے پاس بات کی کسی بات پہ جواز ہے جانگی ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گئی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے کرزیں ماف کروائیں ہمارے یہاں کا ادالتی نظام اگر سولد مرزا کو پھانسی دیتا ہے اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو سولد مرزا بنانے میں کہ کوئی بھی کرپس یا سلطان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے انصاف خطرے میں پڑتا ہے جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے نہ قانون ہے نہ انصاف ہے اب یہ جوائی پولیس یعنی دماد پولیس میں کنورٹ ہو چکی ہے جتنا لچہ اتنا کچھ اس مولکی تو یہ اسٹوری ہے جیسی کرنی ویسی بھی دیکھئے پروگرام گھرا سچ پیر سے جمعرات کی رات دس بچ کر تین نٹ پر صرف ٹوانٹی فور نیوز ایچ ٹی پر انشاءاللہ ہم قوم کی تقدیر بدل دیں گے انشاءاللہ لوڈ چیڈنگ ختم کر دیں گے ایمپلائیمنٹ لے کر آئیں گے انفرسٹرکچر بیلڈ کریں گے تو میں ان باتوں میں یقین نہ کروں کیونکہ وہ اسمبلی میں بات کر رہے ہیں اور یہ سب سیاسی بیان ہے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے کیا کہیں گے ابھی آپ ان پروگرام کر رہے ہیں دوسرا اسی طرح کریں گے تو آپ کے تھوڑا سنہ اس میں لفظوں میں فرق بڑھ جائے گا آپ نے بھی تاریخ کا شاہ خیبرگیر کا یہ جنازہ خیبرگیر کا مر گیا ہے شبر و شبیر کا یہ جنازہ ہے فاطمہ زہرہ کے مر کر سے سزا آنے لگی فاطمہ یہ سزا آنے لگی یہ سزا آنے لگی یہ مسائب رہ گیا تھا کیا میری تقدیر کا یہ جنازہ یہ جنازہ یہ جنازہ یہ جنازہ غم علی بیٹیوں کے پھر سزا جنازہ ہو گئے غم غم علی بیٹیوں کے پھر سزا جنازہ ہو گئے پھر سزا جنازہ ہو گئے غم غم عبی بھونی کہا تھی مادر پھر پھر گئے گئے یہ جنازہ ہے گئے گئے یا رسول اللہ حی عجب ریل نے روکر کہا یا رسول اللہ حی عجب ریل نے روکر کہا حی روکر کہا ایک بھل کا اور ٹوٹا نور کی زجیر کا یہ جنازہ ہے گئے گئے آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا یہ جنازہ ہے گئے گئے جزا اللہ خیر میرے بھائی جزا اللہ صلی اللہ صلی اللہ و صحبہ بارک وسلم سے ان کے گھرانے کے صدقے سے آئیے ہم دعا مانگتے ہیں اے رب جہاں پنجتن پاک کے صدقے اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے بچوں کو عطا کر علی اصغر ستبہ سن گوڑوں کو علی ابن مظاہر کی نظر دے کم سن کو ملے ولولا اے اون محمد کم سن کو ملے ولولا اے اون محمد ہر ایک جوان کو علی اکبر سجد کر دے ماں کو ملے سانی زہرہ کا سلیقہ بہنوں کو سسلنا کی دعاوں کا اثر دے جو پردہ زینب کے وفادار ہے مولا جو پردہ زینب کے وفادار ہے مولا محفوظ رہے ایسی خواتین کے پردے محفوظ رہے ایسی خواتین کے پردے مولا تجھے زینب کی اصری کی قسم ہے مولا تجھے زینب کی اصری کی قسم ہے بے جرم اسیروں کو رہائی کی خبر دے بے جرم اسیروں کو رہائی کی خبر دے جو دین کے کامائے وہ اولاد بتا کر جو دین کے کامائے وہ اولاد بتا کر جو محفل سرکار کی خاطر ہو وہ گھر دے جو محفل سرکار کی خاطر ہو وہ گھر دے مفلس پہ درو لال و جواہر کی ہو بارش مفلس پہ درو لال و جواہر کی ہو بارش مقروض کا ہر قرض ادا غیب سے کر دے منظور ہے خوابوں میں ہی آقا کی زیارت منظور ہے خوابوں میں ہی آقا کی زیارت پرواز کی خواہش ہے نہ جبریل کے پردے پرواز کی خواہش ہے نہ جبریل کے پردے سر پر ہو صدا پرچم اسلام کا سایا سر پر ہو صدا پرچم اسلام کا سایا محسن کی دعا ختم ہے اب اس کو اصل دے ہم سب کی دعا ختم ہے اب اس کو اصل دے آمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی لاخیرتی حسنہ تنوقن عذاب النار یا رب بالمصطفی بلغ مقاسزنا وغفر لنا مامضا یا واسع الکرمی شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتاہ اللہ علیہ لا صحیح اللہ زنفقار مولا علی کرم اللہ وجہ الكریمی کہ صدقے سے مولا ہم پر اپنا خاص فضل و کرم فرما دین اسلام کے لئے جس طرح انہیں قربانیاں دی ہمیں بھی قربانیاں دینے کی توفیق اتا فرما اپنے گھر بار کو لڑا دیا ہر چیز کو تیر رحم قربان کیا مولا ہمیں بھی ایسا عظیم جذبہ اتا فرما مولا علی شہرِ خدا کرم اللہ وجہ الكریم کے صدقے سے مولا ہمیں دین اسلام کی تعلیمات پر مولا علی کرم اللہ وجہ الكریم اقوال پر ان کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کے توفیق اتا فرما کاش مولا علی کے چہنے والے مولا تیری بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں مولا ہمارا حشر بھی مولا علی کے ساتھ فرما دے مولا اہلِ بیتِ اتھار کے ساتھ ہمارا حشر فرما اللہ علیہ العالمین جنلت فردوس میں ہمیں آقا کریم کا مولا علی کا پڑو ستا فرما دے مولا ہم سب کی بے حساب بخشش مخفض فرما دے یہاں جتنا ذکر اہلِ بیت ہوا مولا علی کا ذکر ہوا ہماری ٹرنٹی فور نیوز کی ٹیم نے یہ احتمام کیا مولا اس نشست کو مولا ہماری اس ٹرانسمیشن کو ذکرِ علی کو مولا قبول فرما دے ہم سب کے درجہ بھلن فرما اللہم ربنا زلمنا انفسنا وان لم تقفل لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین الہی بحق بنی فاطمہ کبر قولی نگی بنی خاتمہ الہ اللہ لہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما وصل اللہ تعالی اب تک یہی ہوتا آیا ہے کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کو بتایا اختلاف سے صرف آگ نہیں بڑھتی پھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر عرباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نورد دیکھئے پروگرام اختلافی نورد جمعہ سے ادوار راہ ساتھ بچ کر تین منٹ پر سیف 24 نیوز ایسٹھے تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر شہباز شریف سے ساڑھے تین گھنٹے جی آئی ٹی میں پوچھ کر وزیر اعلیٰ نے کہا شریف فیملی کا پانچ بار احتساب ہوا کرزوں کی واپسی میں ریایت لی نہ معاف کرائے جوڈیشل اکیڈمی کا ایک امراض شہباز شریف کے عملے کی انتظار گاہ بن گیا تلہابر کی شوہ بن عزیز مصطفیٰ رمدے اور سٹاف کو انتظار گاہ میں روک دیا گیا عملے کا ایک رکن وزیر اعلیٰ کو فرس فلور پر تحقیقاتی دفتر میں لے کر گیا کرتری شہزادے کے لیے سخت سوالات تیار پاکستان آیا تو جلد واپسی مشکل ہو سکتی ہے جی آئیٹی سپریم کورٹ سے فیصلے تک شہزادے کو روکنے کی استداء کر سکتی ہے اور حضرت علی علیہ السلام کے یوم شہادت پر پاکستان سمیت دنیا بھر میں جلوس اور مجالس لاہور میں مرکزی جلوس کے دوران ازاداری پھولتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑتی پھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر عرباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود کلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ رمضان عشق نشریات میں آج اکیس رمضان کی آزان مغرب کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں رمضان عشق نشریات میں آج اکیس رمضان کی آزان مغرب کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں ساست بتاتی چلوں کراچی کے حوالے سے کہ جامع مجزد خوراسان نمائش دستخوان امام حسن نمائش مزد علی رزا احمد جنا روڈ مزد حیدری سندھ مدد صلی اللہ علیہ وسلم ازا خانہ زہرہ سولجر بزار مزد ابو طالب سولجر بزار باغ زہرہ کھارہ در قدیمی بڑا امام بارگا کھارہ در اور تمام جتنے بھی جلوس ان مساجد سے اور امام بارگاہ سے نکلے وہ اپنے ہی جگہ پر انشاءاللہ افطار کا انتظام جو اب تک کی اطلاع ہے انشاءاللہ خیر و آفیت کی ساتھ کریں گے اپنوں کے ساتھ اور جزا تھوڑی دیر بعد ہم آزان مغرب لہور کی طرف بڑھیں گے لہور میں رہنے والے آج اپنے شہر کے وقت کے حساب سے افطار کریں گے آج کا اور وہاں کی بھی گاہے بگاہے آپ اپ ڈیٹس نیوز پر دیکھ رہے ہیں پورے ملک میں جہاں جہاں جلوسوں کا سلسلہ ہے وہاں پر آپ کو اپ ڈیٹس ساتھ ساتھ دی جاری ہے اور انشاءاللہ یہاں پر بھی ہم ساتھ سب مل کر آج کا افطار کریں گے تاک راتوں کا سلسلہ کل رات عبادت کی رات تھی I just hope کہ آپ نے ہم سب کو اپنی دعاوں میں یاد رکھا ہو اور جو ہمارے آج کے بچے ہیں جنہوں نے اکیس رمضان کو اپنا پہلا روزہ رکھا ہے ان کے لئے بھی بہت ساری دعائیں ان کے بھی نیک نصیبوں کے لئے بہت ساری دعائیں اور آج کی محفل میں اگر انہوں نے چھوٹی سی بھی کوئی بات سیکھی تو انشاءاللہ ان کی زندگی بہت اچھی گزرے گی ہے نا اور چھوٹ بھی لگ گئی ہمارے ایک چھوٹے سے بچے کو یہاں پر دیکھتے ہیں وہ کیسے لگی بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ لیکن اب ہم بڑھتے ہیں لہور میں آزان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے میرے جتنے بھی یہاں پر حاضرین اور ممان موجود ہیں ان کے ساتھ انشاءاللہ نشست رہے گی بات رہے گی ذکر رہے گا آپ کا اس وقت اللہ کہہ رہے ہیں یہ جبرین دیکھئے پروگرام اختلافی نور اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑتی پھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر عرباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود کلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نور دیکھئے پروگرام اختلافی نور جمعہ سے ادوار راہ ساتھ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں پیش ہوتی ہے بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے ایک پروگرام دی بیٹ نیوز اینلسلز ڈی این اے ہم عوام ہیں یا ریایہ ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک عرب پتی حکمران اور فاقہ کا شواب کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے سیاست برائے عوام یا برائے دولت ہماری زندگی سے جوڑے سوالوں کے جواب دیکھئے پروگرام سیچویشن روم دیکھئے پروگرام سیچویشن روم جمعے سے اتواز شام ساتھ بچ کر تیز منٹ پہ سیف ٹوئنی فو نیوز ایج ٹی پر آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہے لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تہہ تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ ایٹھ میں دیکھئے پروگرام نسیم زہرہ ایٹھ جمعے سے ادوار رات آٹھ بچ کر تین منٹ پہ صرف ٹوئنٹی فو نیوز ایج ٹی پر لکھتے رہے جنو کی حکایاتیں خون چکا قلم اور سکرین تک کا طویل تجربہ ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائف دیکھئے پروگرام مجاہد لائف پیر سے جمعے رات شام سات بچ کر ٹی منٹ پہ صرف ٹوئنٹی فو نیوز ایج ٹی پر پینما لیکس میں ابھی تک 55 بلین ڈالر پاکستانیوں کا ایڈنٹیفائی ہوئے ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹورچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئیں کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا سچی بات ہے کہ میرے پاس بات کسی بات سے دواز ہے جانگی ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا تاکہ انہوں نے کرزیں ماف کروائیں ہمارے یہاں کا عدالتی نظام اگر سولد مرزا کو فانسی دیتا ہے اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو سولد مرزا بنانے میں کوئی بھی کرپ سیاستان اس کی چوری اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے انصاف خطرے میں پڑتا ہے جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے نہ قانون ہے نہ انصاف ہے اب یہ جوائی پولیس یعنی دماد پولیس میں کنورٹ ہو چکی ہے جتنا لچہ اتنا کچھ اس مولکی تو یہ جیسی کرنی ویسی بھائی دیکھئے پروگرام گھرہ سچ پیر سے جمعرات کی رات دس بچ کر تین منٹ پر صرف ٹوانٹی فور نیوز ایچ ٹی پر انشاءاللہ ہم قوم کی تقدیر بدل دیں گے انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے ایمپلائیمنٹ لے کر آئیں گے انفرسٹرکچر بیلڈ کریں گے کیا کہیں گے ابھی آپ ان پروگرام کر رہے ہیں دوسرا اسی طرح کریں گے تو آپ کے تھوڑا سنہ اس میں لفظوں میں فرق پڑ جائے گا آپ نے بھی تاریخ پڑی ہے اور تاریخ بشریت میں اب تک یہی ہوتا آیا ہے کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے بڑی خوربانی ہے ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ایک شخص اپنی وزارت اس میں بچانے کے لیے پوری دنیا میں اپنے بچوں کو چور ڈاکور لٹی را کے الوائے گا کلبوشن یادیو آپ نے انڈیا کا منکی پکڑا ہوا ہے اس کو دنیا کے آگے پریزنٹ کیوں نہیں کرتے او این میں چودہ سال بعد پاکستان کے کسی زربراہ نے کھڑے ہو کر کشمید بھے جور مچایا کلبوشن کا نام نہیں لیا دیکھئے پروگرام اختلاف ایرائے پیر ساجمیرات رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ٹی پر موسیقی ایمالوں کو کنا نو میشہ خومت کے رین پیسٹان بیٹ گے ہوئے ہیں پاکوئی شرم ہوتی ہے پاکوئی حیا ہوتی ہے داگواتا بھی پتہ دے داپ داپ اور بیٹروں پس کے جمونیتا 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 کیوں کہ جمونیتا جمونیتا کیوں کہ جمونیتا 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 کیوں کہ جمونیتا 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 پیگا 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 دیکھئے کیوں کہ جمونیتا جمونیتا ہے ہر جمعے کے راگ گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ٹی پر اختلاف سے صرف آگ نہیں بڑھتی پھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر عرباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ دیکھئے پروگرام اختلافی نوٹ جمعہ سے اتواد راہ ساتھ بچ کر تین منٹ پر صرف ٹونٹی فور نیوز ایسٹھیں تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈی بیٹ نیوز اینلسز ڈی این اے ہم عوام ہیں یا ریایہ ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک عرب پتی حکمران اور فاکہ کا شواف کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے سیاست برائے عوام یا برائے دولت ہماری زندگی سے جوڑے سوالوں کے جواب دیکھتیے پروگرام سیچویشن روم میں دیکھئے پروگرام سیچویشن روم جمعے سے اتواہ شام ساتھ بچ کر تیز منٹ پہ سیف ٹوینی فو نیوز ایش ٹی پر آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہے لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تحت تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشن ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ ایٹ ایٹ میں دیکھئے پروگرام نسیم زہرہ ایٹ ایٹ جمعے سے ادوار رات آٹھ بچ کر تین منٹ پہ صرف ٹوینی فو نیوز ایج ٹی پر لکھتے رہے جنو کی ہکایات خون جتاں قلم اور سکرین تک کا طویل تجربہ ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائف دیکھے پروگرام مجاہد لائف پیر سے جمعی رات شام سات بچ کر ٹی منٹ پہ صرف ٹوینی فو نیوز ایج ٹی پر پانیما لیکس میں ابھی تک 55 بلین ڈالر پاکستانیوں کا ایڈنٹفائی ہوئے ہیں ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹورچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئیں کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا سچی بات ہے کہ میرے پاس بات کم کسی بات سے دعا ہے جانگی ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گئی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے کرزیں ماف کروائیں گئیں ہمارے یہاں کا ادالتی نظام اگر سولد مرزا کو فانسی دیتا ہے اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو سولد مرزا بنانے میں کہ کوئی بھی کرپ سیاستان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے انصاف خطرے میں پڑتا ہے جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے نہ قانون ہے نہ انصاف ہے اب یہ جوائی پولیس یعنی دماد پولیس میں کنورٹ ہو چکی ہے جتنا لچھا اتنا اچھا اس ملکی تو یہ اسٹوری ہے جیسی کرنی کی بیسی بھی دیکھئے پروگرام کھڑا سچ پیر سے جمعرات کی رات دس بچ کر تین منٹ پر صرف ٹوانٹی فور نیوز ایچ ٹی پر انشاءاللہ ہم قوم کی تقدیر بدل دیں گے انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے ایمپلائیمنٹ لے کر آئیں گے انفرسٹرکچر بیلڈ کریں گے تو میں ان باتوں میں یقین نہ کروں کیونکہ وہ اسمبلی میں بات کر رہے ہیں اور یہ سب سیاسی بیان ہے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے کیا کہیں گے؟ آپ نے بھی تاریخ پڑی ہے اور تاریخ بشریت میں اب تک یہ ہوتا آیا ہے کہ ماباپ نے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے بڑی خوربان ہے ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ایک شخص اپنی وزارت عظمہ بچانے کے لیے پوری دنیا میں اپنے بچوں کو چور ڈاکو اور لوٹیرہ کیا لوائے گا کلبوشن یادیو آپ نے انڈیا کا منکی پکڑا ہوا ہے تو اس کو دنیا کے آگے پریزنٹ کیوں نہیں کرتے او این میں چودہ سال بعد پاکستان کے کسی ضربراہ نے کھڑے ہو کر کے شمیر پہ جھوڑ بچایا کلبوشن کا نام نہیں لیا دیکھئے پروگرام اختلاف ایرائے پیر تاجمیرات رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ٹی پر موسیقی 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 اختلاف سے صرف آگ نہیں بڑھتی پھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر عرباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ دیکھئے پروگرام اختلافی نوٹ جمعہ سے ادوار راہ ساتھ بچ کر تین منٹ پر صرف ٹونٹی فور نیوز ایسٹر تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہران یوں بنتا ہے اختلاف سے صرف آگ نہیں بڑھتی پھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر برند ہوتا ہے قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں مشامل ہونے والے ہمارے بہن بھائی اپنے افطار کی طرف پہنچ رہوں گے یا ہمارے بھائی میسم آج ہمارے پروگرام میں پہلی دوبار آئے ہیں بہت اچھا لگا میسم آپ کے آنے پر بہت خوشی ہوئی اور آپ دھو رہے ہیں ڈیٹال کے کاؤنٹر پر ڈیٹال سے ہاتھ کیونکہ ماں مانے سیف ڈیٹال کا دھولا آتے ہیں اس وقت کے بعد آزان مغرب کے ساتھ مغرب کے سائے جسے دیکھنی ہو جن مومدینہ دیکھ موسیقی آج ریپورٹر امی سے ملی ہے ایک سنسنی نیوز لائف پور شامپو بدل گیا ہے یہ باہر سے ہی نہیں اندر سے بھی نیا ہے نئے لائف پور شامپو میری قوم اس دنیا میں خوب سربلند اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑتی پھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سربلند ہوتی ہیں میری قوم اس دنیا میں خوب سربلند ہو یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر عرباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نورٹ دیکھئے پروگرام اختلافی نورٹ جمعہ سے ادوار داست ساتھ بچ کر تین منٹ پر سرف ٹونٹی فور نیوز تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈی بیٹ نیوز اینلسز ڈی این اے ہم عوام ہیں یا ریایہ ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک عرب پتی حکمران اور فاکہ کا شواف کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے سیاست برائے عوام یا برائے دولت ہماری زندگی سے جوڑے سوالوں کے جواب دیکھتیے پروگرام سیچویشن روم میں دیکھئے پروگرام سیچویشن روم جمعے سیتواس شام سات بچ کر تیز منٹ پہ سیف ٹوئنی فور نیوز موسیقی موسیقی آشهد آشهد آلہ 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 آشهد آلہ موسیقی 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 سپر بائک جس میں ہیا بوسا تیرہ سو سی سی اور کباسا کی ننجا ہزار سی سی بھی شامل ہیں فری ممبرشپ، ٹریننگ اور اوہرنس میں ملے گی پاکستان بائکرز ایڈونچرز کلاب کی طرف سے روز پیتل، روز پیتل اب متعارف کرا رہا ہے اپنی آل نیو انٹرہ سوفٹ رینج یہ ٹیشو ہائیسٹ کوالٹی مٹیریل سے تیار کیا گیا ہے جس سے ملے گا سوفٹ سلکی ٹچ گفت ہیمپرز آپ مہمانوں کے ساتھ جائیں گے ایکسیلن کی طرف سے لاسانی کی طرف سے بچ جی چاندی والا کی طرف سے دین لائف سائل ہیمانی ہر بل کرشی، آئی بی فیبرکز، ویم آجوہ آئل اور ڈسکاونٹ واؤچرز جس کو جنریٹر پاکستان کی طرف سے وارٹ پلانس کی طرف سے آپ سب لوگ کے ساتھ جائیں گے اور ساتھ ساتھ کوک کا بہت شکریہ، باتل آف چیز کا بہت شکریہ آپ لوگوں کا ساتھ اس رمضان میں رمضان اشک 24 نیوز ایج ڈی کے ساتھ رہا جس کے لئے ہم آپ کی بہت شکر گزار رہے ہیں آج کی محفل پروردگار اپنے حضور قبول و منظور فرمائیں آپ سب لوگ کی دعائیں اگر کسی ایک کی بھی پروردگار اس محفل میں دعا قبول ہو رہی ہے تو اس کے وسیلے سے اس کی دعا کے سکے سے ہم تمام لوگوں کی پروردگار تو دعا قبول فرمارے ہماری جائز خواہشات پروردگار ہمیں تو واقع دعا کرنے کا اور مانگنے کا صلیقہ بھی نہیں ہے لیکن یارب تو تو جانتا ہے تو تو سب کرتا ہے یہ ہاتھ پیر چل رہے ہیں یہ آنکھیں چل رہی ہیں یہ دھڑکنیں چل رہی ہیں یہ نظر اکتی ہے تو صرف تیرے کن کہنے سے ہم تیرے کن کے موتا جائیں اب ہم اس ٹرانسویشن میں میں کہوں گی گڑیا اشوہ مائک اٹھائیے اور میں آپ کی نات سے یا آپ کی کسی بھی ایک کلام سے بریکتے جاؤں گی بسم اللہ تم زیادہ میری بھانجی کو پٹیا نہیں پڑھا ہو اچھا پڑھو پڑھو بسم اللہ یہ ان کی صاحب زادی ہیں بائدہ ہوئے میں بتا دوں تو جلدی جلدی بریک آ جائے گی پھر اے باد سبا جا کے امم کو بتانا پیاسی ہے سکینہ اے باد سبا جا کے امم کو بتانا پیاسی ہے سکینہ اس چھوٹے سے زن میں یہ ستم میں نے اٹھائے اللہ کسی کو نایتیم ایسا بنائے خود اپنے لہوں میں کوئی بچھینہ نہ آئے میں تم کو بھولاتی رہی تم بھی تو نہ آئے میں بن گئی بابا درست لینوں کا نشانہ پیاسی ہے سکینہ ماشاءاللہ میری گوڑیا ماشاءاللہ یہ ہماری بہن رواب کی صاحبزادی عشفہ زہرہ اور اب میں اس کو تقریباً کڈنیم کر چکی ہوں کہ یہ روز ہم سب کو ایک کلام پڑھ کر ضرور سنائیں گی کیونکہ ان کی آواز حسان انکل کو بھی پسند آئی ہے رہان انکل کو بھی بہت پسند آئی ہے جویریا آپ ابھی بہت فین ہو گئی ہیں اور میں تو خیر ہوئی تو اس وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں جویرے سلیم کے کلام کے ساتھ انشاءاللہ رمضان عشق نشریہ جاری اور اللہ پاک نے چاہا تو کل انشاءاللہ ہم اس بہن کی اس بیٹی کے ساتھ بردے سیلیبریٹ کریں گے جس کو شاید وقت اور حالات نے اس سے جدا کر دیا ہے ایسے ہی ہے تیری جاریوں کے نیچے اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑتی پھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر عرباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نور دیکھئے پروگرام اختلافی نور جمعہ سے اتواد 10 ساتھ بچ کر 10 منٹ پر صرف 24 نیوز اسٹر تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے ایک پروگرام دیبیٹ نیوز اینلسز ڈی این اے ہم عوام ہیں یا ریایہ ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک عرب پتی حکمران اور فاقہ کا شواف کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے سیاست برائے عوام یا برائے دولت ہماری زندگی سے جوڑے سوالوں کے جواب دیکھئے پروگرام سیچویشن روم میں دیکھئے پروگرام سیچویشن روم جمعے سے اتواع شام ساتھ بچ کر تیز منٹ پہ سیف ٹوئنی فور نیوز ایڈری پر آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہے لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تحت تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرا ایٹ ایٹ میں دیکھئے پروگرام نسیم زہرا ایٹ ایٹ جمع سے ادوار رات آٹھ بچ کر تین منٹ پہ صرف ٹوئنڈی فور نیوز ایچ ٹی پر لکھتے رہے جنو کی حکایات خون چکام قلم اور سکرین تک کا طویل تجربہ ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائف دیکھے پروگرام مجاہد لائف پیرس جمع رات شام سات بچ کر ٹی منٹ پہ صرف ٹوئنڈی فور نیوز ایچ ٹی پر پینما لیکس میں ابھی تک پاکستانیوں کا ایڈنٹفائی ہوئے ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹورچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئیں کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا سچی بات ہے کہ میرے پاس بات کم کسی بات سے دواز ہے جانگی ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے کرزیں ماف کروائیں گئے ہمارے یہاں کا عدالتی نظام اگر صورت مرزا کو فانسی دیتا ہے اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو صورت مرزا بنانے میں کہ کوئی بھی کرپس یا ستان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے انصاف خطرے میں پڑتا ہے جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے نہ قانون ہے نہ انصاف ہے اب یہ جوائی پولیس یعنی دماد پولیس میں کنورٹ ہو چکی ہے جتنا لچا اتنا اچھا اس مولکی پر یہ جس دیلی ہے جیسی کرنی بیسی بھائی دیکھئے پروگرام گھرا سچ پیر سے جمعیرات کی رات دس بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر انشاءاللہ ہم قوم کی تقدیر بدل دیں گے انشاءاللہ لوڈ چیڈنگ ختم کر دیں گے امپلائیمنٹ لے کر آئیں گے انفرسٹرکچر بیلڈ کریں گے تو میں ان باتوں میں یقین نہ کروں کیونکہ وہ اسمبلی میں بات کر رہے ہیں اور یہ سب سیاسی بیان ہے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے کیا کہیں گے ابھی آپ ایک پروگرام کر رہے ہیں دوسرا اسی طرح کریں گے تو آپ کی تھوڑا سنہ اس میں لفظوں میں فرق بار جائے گا آپ نے بھی تاریخ پڑی ہے اور تاریخ بشریت میں اب تک یہی ہوتا آیا ہے کہ ماباپ نے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے بڑی قربانی ہے ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ایک شخص اپنی وزارت عظمہ بچانے کے لیے پوری دنیا میں اپنے بچوں کو چور ڈاکو اور لٹیرہ کے علوائے گا کلبوشن یادیو آپ نے انڈیا کا منکی پکڑا ہوا ہے اس کو دنیا کے آگے پریزنٹ کیوں نہیں کرتے او اینڈ میں چودہ سال بعد پاکستان کے کسی زربراہ نے کھڑے ہو کر کشمیر پہ جور بچایا کلبوشن کا نام نہیں لیا دیکھئے پروگرام اختلاف رائے پیر تاجمیرات رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ڈی پر موسیقی دیکھئے کیوں کہ جمبوریت ہے ہر جمعے کے رات گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ڈی پر اختلاف سے صرف آگ نہیں بڑھتی پھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر عرباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ دیکھئے پروگرام اختلافی نوٹ جمعہ سے ادوار راج ساتھ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایسٹ تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے ایک پروگرام دیبیٹ نیوز اینلسز ڈی این اے ہم عوام ہیں یا ریایہ ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک عرب پتی حکمران اور فاقہ کا شواف کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے سیاست برائے عوام یا برائے دولت ہماری زندگی سے جوڑے سوالوں کے جواب دیکھئے پروگرام سیچویشن روم میں دیکھئے پروگرام سیچویشن روم جمعے سے اتواز شام ساتھ بچ کر تیز منٹ پہ سیف ٹوئی نیوز ایج ٹی پر آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہے لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تہہ تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشن ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ ایٹھ میں دیکھئے پروگرام نسیم زہرہ ایٹھ جمعے سے اتواز رات آٹھ بچ کر تین منٹ پہ صرف ٹوئیٹی فو نیوز ایج ٹی پر لکھتے رہے جنو کی حکایاتیں خون چکا قلم اور سکرین تک کا طویل تجربہ ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائف دیکھئے پروگرام مجاہد لائف پیر سے جمعے رات شام سات بچ کر ٹی منٹ پہ صرف ٹوئیٹی فو نیوز ایج ٹی پر جانگی ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے کرزیں ماف کروائیں ہمارے یہاں کا عدالتی نظام اگر صورت مرزا کو فانسی دیتا ہے اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو صورت مرزا بنانے کہ کوئی بھی کرپ سیاستدان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے انصاف خطرے میں پڑتا ہے جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے نہ قانون ہے نہ انصاف ہے اب یہ جوائی پولیس یعنی دماد پولیس میں کنورٹ ہو چکی ہے جتنا لچہ اتنا اچھا اس مولکی تو یہی سٹوری ہے جیسی کرنی ویسی بھی دیکھئے پروگرام کھرا سچ پیر سے جمعیرات کی رات دس بچ کا تین منٹ پار صرف ٹوانٹی فور نیوز ایچ ٹی پار انشاءاللہ ہم قوم کی تقدیر بدل دیں گے انشاءاللہ لوڈ ٹیڈنگ ختم کر دیں گے ایمپلائیمنٹ لے کر آئیں گے انفرسٹرکچر بیلڈ کریں گے تو میں ان باتوں میں یقین نہ کروں کیونکہ وہ اسمبلی میں بات کر رہے ہیں اور یہ سب سیاسی بیان ہے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے کیا کہیں گے ابھی آپ ایک پروگرام کر رہے ہیں دوسرا اسی طرح کریں گے تو آپ کے تھوڑا سنہ اس میں لفظوں میں کہ ایک شخص اپنی وزارت سے اس میں بچانے کے لیے پوری دنیا میں اپنے بچوں کو چور ڈاکو اور لوٹیرہ کے علوائے گا کلبوشن یادیو آپ نے انڈیا کا منکی پکڑا ہوا ہے تو اس کو دنیا کے آگے پریزنٹ کیوں نہیں کرتے او این میں چودہ سال بعد پاکستان کے کسی ضربراہ نے کھڑے ہو کر کشمیر پہ جور مچایا کلبوشن کا نام نہیں لیا دیکھئے پروگرام اختلاف ارائے پیر ساجو میں رات رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ٹی پر تا میرا نام شباشنی پہی مریفنی ایل ایمالوکو کرا نو میسا دوماد کے رنگ پہ سرن بیٹ گیا ہوئے ہیں وہ کوئی شرم ہوتی ہے وہ کوئی حیاء ہوتی ہے باک واسطاتی پتہ دے ایل ایمالوکو چموڑی اتھا چموڑی اتھا کیوں کے چموڑی اتھا چموڑی اتھا کیوں کے چموڑی اتھا چموڑی اتھا کیوں کے چموڑی اتھا چموڑی اتھا چموڑی اتھا چموڑی اتھا دیکھئے کیوں کے چموڑی اتھا ہر جمعے کے راہ گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ٹی پر اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑھتی پھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر عرباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نور دیکھئے پروگرام اختلافی نور جمعہ سے ادوار راہ ساتھ بچ کر تین منٹ پر سلف 24 نیوز ایسٹر تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی ای نے میں پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے ایک پروگرام دیبیٹ نیوز دیبیٹ نیوز مولانا مولانا علی مولانا من کم تو مولانا من کم تو مولانا ہوئے قابل پتا اور شاہد پائی مسجد میں ہوئے قابل پتا اور شاہد پائی مسجد میں خدا کے گھر کبھوں پالکوں پشر یوں بھی مولانا علی مولانا من کم تو مولانا من کم تو مولانا سبحان اللہ کہے جن جن کو نبی مل مل کم مولانا لہ لہ قادمی کہے جن جن کو نبی مل مل کم مولانا لہ لہ قادمی مل مولانا انتے ہیں مہنم مولانا انتے ہیں امنم آمنا لو مل مل زگزگ سو ججلیم ترابی فخر سالیم زگزگ سو ججلیم ترابی فخر سالیم علی ملتزا زگزگ سو ججلیم ترابی فخر سالیم علی ملتزا حضی مولا حضی مولا حضی مولا حضی مولا اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی علی ملتزا ملتزا سہارا علی علی ملتزا ملتزا سہارا علی علی ملتزا ملتزا رہنم موسیقی موسیقی ہم آپ لوگوں کی اجازت سے اس ٹرانسمیشن کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں اسی نام کے ساتھ اسی کلام کے ساتھ میں کہوں گی میری بہن رباب اور آسان بھائی آپ سب لوگ مل کر پڑھیں تاکہ آج کی ٹرانسمیشن حضرت علی کرم اللہ ہوا جو کو محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ احترام کے ساتھ آج کی محفل کا اختتام ہو سکے آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ سبحان اللہ جیتی رہی ہے سبحان اللہ 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 کہہ دیجئے سبحان اللہ موسیقی 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 موسیقی